اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم اینجنرینگ دوستو آج ہم بات کریں گے ہینڈ رائر کی یہ آٹومیٹک ہینڈ رائر سیمسنگ کا ہے اس میں ایشو آگیا ہے کہ یہ چلتے چلتے ہیٹ کرنا چھوڑ گیا ہے تو آج ہم چیک کریں گے اور یہ اس میں کیا ایشو آجاتا ہے اور کیسے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں اسے چیک بھی کر لیتا ہوں ابھی میں آپ کو چیک کروا کے بھی دکھاتا ہوں کہ گویا یہ ہیٹ کر رہا ہے یا نہیں یہ اس کی بیسکلی انفاریڈ ہے اور انفاریڈ سسٹم ہے اس کو ہم ایسے کٹ کرواتے ہیں تو یہ آٹومیٹک لی جب ہینڈ اس کے نیچے آئے گا اور یہ اس کی انفاریڈ یہ جو ہے یہ ڈسکنیٹ ہوگی اور یہاں سے ہیٹ آنا شروع ہو جائے گی تو دوستو چلیں اسے شروع کر لیتے ہیں جلدی سے میں چیک کرواتا ہوں آپ کو تو دوستو جلدی سے میں دیکھیں اسے آن کرتا ہوں یہ ہمارا بلور آن ہو چکا ہے مگر یہ ہیٹ نہیں دے رہا میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں میرے پاس یہ تیمپریچر ہے دوستو اور یہ میں جیسے یہ دیکھیں دوستو آن کرتا ہوں اور یہ اس ٹیم کوئی تیمپریچر نہیں دے رہا کیونکہ سردیوں کا موسمہ یہ لو ہے اور اسی کو میں بھی دیکھیں دوستو اگر میں اس کو تھوڑا سا ہیٹ دیتا ہوں یہاں سے اور ہم اس کو تھوڑا سا تیمپریچر والی سیڈ پہ لے جاتے ہیں تو پھر تیمپریچر دیکھ کے میں بتاتا ہوں کہ یہ تیمپریچر کیا دیتا ہے دوستو بھی دیکھیں گا ابھی ہم یہاں سے تھوڑی سی اس کو گرم کر دیتے ہیں چھو دوستو ابھی میں یہ دوبارہ چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کو میں آن بھی کرتا ہوں یہ آن ہو چکا ہے اور یہ اس ٹیمپریچر دیکھیں دوستو تو یہ کیا دے رہا ہے یہ دیکھیں آن ہے ، یہ سٹم یہ دے رہا ہے اور اب ہم میں نے یہ کیٹل آن کی ہے اور اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ�ام ٹی پوائنٹ سی میں کیٹل میرا تمپریچر دے رہی ہے اور جیسے ہی میں اس کو یہ دیکھائیں آن کروں گا اور اس کو یہ دیکھیں دوبارہ کیورچر میرا لوپ ادا رہا ہے کیونکہ ایسٹم بہت زیادہ کول ہے ٹھنڈ ہے اور یہ بلکل ہیٹ نہیں دے رہا اگر یہ ہیٹ دے رہا ہوگا تو یہاں تمپریچر اچھا خاصا بڑھنا شروع ہو جائے گا فارنائٹ ہو جائے گا تو دوستو ابھی میں آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کر کے بھی بتاتا ہوں یہاں ہمارا لو دے رہے ہیں اور جیسے ہی میں اس کو اپنے کیٹل میں پانی گرم کرنے والی کیٹل کو اوپر تمپریچر رکھتا ہوں یہ دیکھیں نائنٹی تری پوائنٹ فور جلدی سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پانی آگیا جلدی سے کھول کرتا ہوں دو سکروی یہاں لگے ہیں سکرکتے ہیں دو سکری را کو ہ آگی سٹ پہ لگے ہیں دوستو یہاں میں جلدی سے آگیا کرتا ہوں دو سکری رارہا ہوں سیدھا اپنی طرف اور اس کے یہاں نیچے بھی دو عدد سکرو لگے ہوں گے یہ والے دوستو ان دونوں کو بھی میں جلدی سے سکرو ریور کی مدد سے کھول لیتا ہوں اور یہ دوستو میں نے اس سے کھول دی ہے اب میں اس کو جلدی سے اس کا کور اتار رہا ہوں کور اتارنا بہت ایزی اب ہم الکاس اوپر کی طرف ہی اٹھائیں گے اور یہ ہمارا کور یہ دیکھیں دوستو یہ آج کو ہے باہر اب ہم اس کو کھولیں گے تو اس کو کھولنا بہت ایزی ہے دوستو یہ ایک سکرو یہاں لگا ہے ایک وہ سامنے اور ایک وہ سامنے اسی طرح ایک یہ سکرو لگا ہوئے ایک وہ اوپر لگا ہوگا اور ایک یہ نیچے ہے چھ سکرو کو میں جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں آگے بتاتا ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنے دوستو یہ میں نے سارے سکرو اپنے اوپن کر لیئے ہیں اب ہم نے اس کو ہلکا سا اوپر کی طرف یوں اٹھانا ہے دوستو یہ اور یہ والا سیکشن جو ہے یہ ہیٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک ادھارہ ہے اس میں بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے انہوں نے اس میں پینسل گسیڑی ہوئی تھی یہ دیکھیں پینسل تھی جس کے ویسے یہ چیز ہماری شاٹ ہوگیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب کیا چیز شاٹ ہے تو اس کو میں دوستو جلدی سے کھول لیتا ہوں اس کا یہ کنٹرول کارڈ ہے یہ دوستو اس میں ایلی ڈیز انفرائیڈ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس کے اندر یہ دو عدد ریلے ہیں یہ ایک ریلے ہماری جو ہے یہ مین ہیٹر کو آن کرتی ہے یہ چھوٹی والی جو ریلے ہے ڈی سی بارہ وارڈ کے ساتھ اپریٹ ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ٹرانسفارمر لگا ہے جو اسے اپریٹ کرواتا ہے یہ بیسیکلی صرف فین بلور ہے یہ ہمارا اس کو آن کروانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو دوستو جلدی سے میں اس کا ہیٹر باہر نکال رہا ہوں یہ والا ہیٹر اس کو ہم باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیٹر کیوں نہیں آن ہو رہا اور اس کو نکالنا بہت ایزی ہے اس کو اپنا اپنی طرف ایسے آہستہ آہستہ دونوں پلیٹس کو برابر راکھ کے ہم اوپر کی طرف کھینچیں گے اور یہ باہر آ جائے گی تو میں اس کو جلدی سے نا آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ہیوں کھینچتے ہیں تو یہ ہماری ہیٹر کی جو کوائلز ہیں یہ باہر آجیں گے اس کو میں باہر نکال لیتا ہوں اب دوستو یہ چیز ہماری دیکھیں یہ باہر آ چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ بلاسٹ ہوا ہوا ہے یہ یہاں پر ایک اچھی خاصی یہ دیکھیں یہ بلاک ہوئی ہے یہ جلی ہوئی ہے یہاں آگ لگی ہوئی ہے اس کو اور یہ بلاسٹ ہونے کی وجہ سے ہی ہوئے وہ شارٹ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ چیز ایشو ہماری پرابلم آ گئی ہے اور اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا کیا باقی چیزیں کمپلیٹ ٹھیک ہیں اس کے لیے چیک کرنے کے لیے دوستو یہ بہت ایزی ہے کہ ہم نے یہاں تک دیکھنی ہے اپنی سپلائی یہاں تک آ رہی ہے ہیٹر کی یہاں تک کہ کیا گویا ہمارا کارڈ تو نہیں پرابلم کر رہا اس کو بھی ہم نے چیک کرنے کے لیے ہم اپنا ٹیسٹ لیمپ لے لیتے ہیں یا آپ دیجیٹل میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے کلیم میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر تو یہاں ٹو ٹوئنٹی آ رہا ہے یہاں تک تو پھر تو ہمارا پیچھوالا پورشن اوکی ہے صرف اور یہ ہیٹر خراب ہوگا تو دوستو اس کو ہم جلدی سے چیک کر لیتے ہیں اپنے میں سیریس بورڈ کو اس آدھ لگا لیتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ کیا یہاں تک ہماری سپلائی آ رہی ہے دوستو یہ میں نے اپنے سیریس بورڈ کی تاریں لے لی ہیں اور اب ہم لگانے والے ہیں اس کے یہ شو میں اس کے شو میں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہاں تک جو آپ نے یہ دیکھیں شو کے ایک سائیڈ پہ ہم دوستو یہ لگا رہے ہیں اور پراد اپنی میں ایک شو میں لگا لیتا ہوں اور ایک میں اپنے ایک سائیڈ ون سائیڈ پہ اس کو لگاتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ والی لائن ہے اور اب ان دونوں کو ہم چیک کرنے کے لیے ہم سیمپل اپنے انفوریڈ کو آن کریں گے پہلے میں دوستو یہ کارڈ بھی کھول لیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے آپ کو کلیر یہ چیزیں نظر آئیں یہ میں کارڈ کھول لیتا ہوں کارڈ کھولنے کے لیے دو سکرو لگیں ایک یہ لگا ہوا اور ایک یہ لگا ہوا اس کو میں جلدی سے کھول لیتا ہوں دوستو یہ میں نے سکرو کھول لی ہے اور اب ہم کارڈ کو سیدھا کر دیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں ایک سائیڈ پہ تاکہ ہم ایزی لیس کو چیک کر سکیں اور آپ کو بھی کلیر چیز نظر آ رہی ہو دوستو یہ اس کی مین پاور آ رہی ہے یہ دو یہ دو اس کی مین پاور ہے اور یہ ہمارے فین کی ہے یہ دیکھیں یہ بلور میں جا رہی ہے یہ بلور فین کی ہے اور یہ مین پاور ہے اور یہ مین پاور یہاں سے کنورڈ ہو کر یہاں ہمارے ہیٹر کو ٹو ٹوئنٹی دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ آن ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہاں ہمارے پورے ٹو ٹوئنٹی آ رہی ہیں یا نہیں تو اس کے لیے میں دوستو جلدی سے اپنا میٹر لے لیتا ہوں اور آگے مین سپلائی دیتے ہیں دوستو یہ میں نے اپنا میٹر لے آئے ہوں اور میٹر کی پروٹ دوستو یہ ایک پوائنٹ پہ ہم نے لگا لینی ہے یہ دیکھیں ہیٹر کی ایک پوائنٹ پہ اور اس کی دوسری جو پروٹ آئی ہے ہم ہم دوسری سائیڈ اپنے دوسرے پوائنٹ پہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں جلدی سے دوستو اور اب میں یہاں سے اپنے انفرائیڈ کو آن کرتا ہوں سوری یہ میں ذرا اس کو صحیح کر کے پروٹ کو لگا لیتا ہوں دوستو یہ میں نے پروٹ اپنے میٹر میں لگا لی ہیں اور اب میں اس کے انفرائیڈ کو آن کرتا ہوں یہ میں نے آن کی ہے اور وہ ہمارا یہ دیکھیں گے میں دوبارہ آن کروں گا تو دوستو یہ ٹو 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 ٹی مارے یہاں تک آ رہے ہیں اب ہم اس کو جلدی سے اپنی مین کو نکال دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ہیٹر میں کیا ایشو آیا ہے کہ ہمارا ہیٹر خراب کیوں ہوا ہے اور یہ کہاں سے خراب ہے بیسیکلی تو دوستو یہ اندر ایک فیوز لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو ایک گول سا یہ دیکھیں ہیں ٹرانسسسٹر ٹائپ ہے یہ فیوز ہوتا ہے یہ ٹوینٹی امپیئرز کا تقریبا فیوز ہوتا ہے یہ اس کا تھرما سٹیٹ ہے اگر اوور لوڈ ہو جائے تو یہ بھی ٹرپ کروا دیتی ہیں مگر یہ بلکل ہی جل چکا ہے اور ابھی ہم اپنے سیریس بورڈ سے دیکھیں گے کہ ہمارے ہیٹر میں کیا مسئلہ ہے کہاں سے جلائے اور سیریس بورڈ کی طارے ہم واپس لے لیتے ہیں دوستو اور اب ہم واپس اپنے سیریس بورڈ کی مدد سے اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے اب ایک سائیڈ پہ ہم یہ لگا رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہیٹر کی ون سائیڈ پہ ہم نے یہ لگا دی ہے اور ہیٹر کی اب دوسری سائیڈ پہ ہم یہ لگائیں گے تو یہ ہمارا فیوز ہمارا اوکی ہے کیونکہ یہ فیوز دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ فیوز کی وائر ہے یہاں سے جا رہی ہے یہ اس تھرما سٹیٹ سے ہوتی ہوئی یہ سینٹر سے باہر نکلی ہے اور یہ واپس آکے یہاں کنیکٹ ہوگی ہے تو ایک میں پروڈ دوبارہ واپس وہیں پہ لگا رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا فیوز اور تھرما سٹیٹ ہمارا یہاں لگائیں گے تو اوکی ہے اب اس کا جو لاسٹ ہے اس کو بڑے دھیان سے کرنا ہے دوستو اس کے اندر کرنٹ بھی ہوگا لاسٹ ہمارا پورشن جو ہے وہ یہ والا ہے تو ادھر یہ ہمارا بلور آن ہو چکے یہ دیکھیں یہ بلور آف ہو گیا یہ دیکھیں ابھی میں اس کو اگر میں دوبارہ لگاتا ہوں یہ پروڈ کو میں دوبارہ لگا دیتا ہوں اور ہمارا یہ دیکھیں فین چل پڑا تو اس کا مطلب یہ جو ہماری کوائلز چال رہی ہے اس کے اندر کہیں ایشو ہے تو دوستو سٹارڈ یہاں سے لیتی ہیں اور ہماری آخر میں یہاں جا کر ختم ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہیں نہ کہیں سے یہ ڈیمیج ہے ہمارا ہیٹر تو ویسے تو یہ ہیٹر مل بھی جاتے ہیں آپ اسے سمپلی یہاں سے وائر سولڈنگ ہوئے ہیں یہاں سے اتاریں اور یہ ہیٹر لے جائیں سیم ٹو سیم اسی طرح کی علاقہ آپ لگا دیں اور اگر رپیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ کوائلز ہیں ایک سائٹ سے دوستو شروع ہو جائیں آپ یہ کوائلز یوں گھوم رہی ہیں دیکھتے جائیں یہ کہیں نہ کہیں سے ڈسکنیڈ ہے ہم یہ دیکھتے جاتے ہیں یہاں سے یوں چیک کرتے جاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے یہ ڈیمیج ہوئی ہوگی تو اگر اسے بھی رپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے ویسے تو اس سائٹ یہ والی لین بلکل ہوکے ہم دوسری سائٹ پہ چلے جاتے ہیں دوستو اور دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں دوستو یہ فوسٹ ہماری لین یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے دوستو یہ میلٹ ہوکے ڈیمیج ہوکے یہ علاق ہو چکی ہے تو اب اسے تامبے کی وائٹس ڈالیں گے ہم دوبارہ نئی اور اس کے ساتھ اٹیش کریں گے تو یہ چل پڑے گا ویسے یہ کمپلیٹ نئے ہیٹر لا کے اس میں لگا دیں تو بہترین یہ کام کرے گا تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو بس سمپل آپ اس میں یہ ہم لگائیں گے اور یہ ہمارا ہیٹر دوبارہ سے آن ہو جائے گا تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ